ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور ہر محنت اپنا وجود لاتی ہے علی وقار مشاہر عالم کی زندگیوں کے حالات و واقعات کا متعلیہ کریں تو باقی تمام تر اختلافات و تضادات سے ہٹ کر جو بات قدر مشترک دکھائی دیتی ہے وہ محنت بے ہم ہے جی ہاں علی وقار وہی محنت علی وقار جب محنت کے مہدا کے سپاہی جاور بن حیان الرازی البیرونی بنتے ہیں تو اپنی زندگیاں سوار کر ہمیں جینے کا سلکہ سکھاتے ہیں علی وقار محنت کے مہدا کے یہی سپاہی جب آئیزک نیوٹن اور گرہم بیل بن کر دوسروں کے کام آتے ہیں تو علی وقار ہمیں جینے کا سلکہ سکھاتے ہیں علی وقار محنت کے مہدا کے یہی سپاہی یہی سپاہی جب الیکسینڈر فلیمیگ اور ایڈورٹ جنرل بنتے ہیں تو پھر ویکسینیشنز اور انٹی بائیوٹکس کی ایجاد کر کے دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہوئے ہمیں جینے کا سلکہ سکھاتے ہیں آلی وکار محنت و مشکت کے میدا کے یہی سباہی جب سیاست کے میدا میں اترتے ہیں تو پھر لینسل منڈیلا ہو یا پھر ابراہم لنکر ہو آلی وکار قوم کی تقدیریں بدل گئے ہمیں جینے کا سلکہ سکھاتے ہیں آلی وکار محنت و مشکت کے میدا کے یہی سباہی یہی سباہی جب رینوائی بنتے ہیں نا تو پھر محمد علی جناہو یا پھر سید احمد خانو آلی وکار قوم کی رینوائی کر کے قوم کو چکانے کا سلکہ سکھاتے ہیں آلی وکار محنت و مشکت کے میدا کے یہی سباہی یہی سباہی جب آئی ڈی کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر ایک کسان کا بیٹا بل گیٹس ہو یا پھر مشکلات کا سامنا کرنے والی مادام چوری ہو آلی وکار مشکتوں سے لڑنے کا سلکہ سکھاتے ہیں آلی وکار محنت و مشکت کے میدا کے یہی سباہی جب کچھ کرنے کی تھان لیتے ہیں نا تو پھر پوری دنیا کو اپنی انگلی کا غلام بلا کر سٹیو جوز کی صورت میں جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں آلی وکار محنت و مشکت کے میدا کے یہی سباہی یہی سباہی جب معاشیت کے میدا میں اترتے ہیں تو پھر چونانتن لیبن کی صورت